بلے باجوں اور گن باجوں کے طرف سے دھماکے دار پردرشن کے بعد بھارتی ٹیم کو آخر کار دوسرے ٹی ٹونٹی میں آئیلینڈ کے ورد جیت ملے ہی گئی اور اس جیت کے ساتھ ہی بھارتی ٹیم میں اس سیریز کو اپنے اپنے نام کر لیا ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کو صرف سیریز میں ہی جیت نہیں ملی ہے بلکہ بھارتی ٹیم کو کئی ایسے ستارے بھی ملے ہیں جو آنے والے دنوں میں بھارتی ٹیم کو اسی طرح سے جیت دلوائیں گے تو کون ہیں وہ ستارے جن کے بدولت بھارتی ٹیم میں جیتا ہے یا سیریز بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو ہم تو جانے کے لئے انت تک بنے رہے ہمارے ساتھ گھارت لابو کی بھارت اور آئیلینڈ کے بیچ 18 آگستہ سے شروع ہوئے تین میچوں کی ٹی ٹیونٹی سیریز کا پہلا میچ بھارتی ٹیم میں بڑی آسانی سے بارش کے مدد سے جیت لیا تھا لیکن ان کے لئے چناؤتی ہونے والی تھی دوسری ٹی ٹیونٹی جہاں بارش نے کوئی بھی خلل نہیں ڈالی لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح سے بھارتی 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 بھارجوں نے پہلے بھارتی بھارجی کا پردوشن کیا اسے دیکھ کر یہ لگنے لگا تھا کہ آج بھارتی ٹیم ہر حال میں جیتنے کو دکھ رہی ہے اور بانکی بچی ہوئی قصر گند بھارجوں نے پوری کر دی جب گند بھارجی کرتے ہوئے آئیلینڈ کو اپنے دوارہ دیئے گئے 186 رنوں کے لکش سے پہلے کافی پہلے آؤٹ کر کے واپس ڈگاؤڈ میں بھیج دیا گیا اور آئیلینڈ کے کپتان نے پہلے گند باجی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور بھارتی ٹیم کو پہلے بھارجی کرنے کا نیوتا دے ڈالا بھارجی کرنے کا نیوتا ملنے کے بعد میدان پر آئے بھارتی ٹیم کے دو سلامی بھارج اساسی جسوال اور اتراج گائکوار نے اس طرح سے آئیلینڈ کے گند باجوں کو دھونا شروع کیا اسے دیکھ کر آئیلینڈ کے کپتان ایک سمیں کے لیے سوچنے کو مجبور ہو گئے ہوں گے کہ اگر یہاں سے ان کو بھی اپنا فیصلہ بدلنے کا اثر ملے تو وہ پہلے بھارجی کرنا فیصلہ کریں گے حالا کہ یہ خیال ان کے دماغ میں زیادہ دے تک نہیں چل سکا کیونکہ ان کے گند باجوں نے خطرناک دکھ رہے ہیں اساسی جسوال کو سستے منی پر آئیلینڈ آنے میں کامیابی حاصل کی اور ماتر انتیسے رنوں پر بھارتی ٹیم کو پہلا جھٹکا دے دیا اساسی جسوال ینگ کے ہاتھوں آؤٹ ہونے سے پہلے اٹھار آرینڈ بنانے میں کامیاب ہوئے تھے جس میں انہوں نے لا جواب دو چوکے اور ایک گگن چومی چھکا جڑا تھا جسوال کی آؤٹ ہونے ایک بات جب بلے باجی کرنے تلک ورما آئے تو سب کو لگا کہ پہلے مقابلے میں بھی فلونے ایک بات یا بلے باج دوسرے میچ میں بھارتی ٹیم کے لیے بہترین پردرشن کرے گا حالکہ یہ سب سے اچھنے بھار کی بات رہی اور تلک ورما ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم کو نراش کرتے ہوئے محض ایک رن پر واپس پویلین لوڈ گئے اور بھارتی ٹیم تلک ورما کے پویلین لوڈتے ہی مشکلوں نظر آنے لگی بھلا ہو سنجو سیمسن کا جس نے ریتراج گائے کوار کے ساتھ مل کر لا جواب ساجداری کی اور تیسرے ویکٹ کے لیے سکتہ رنوں سے ادھیک چھوڑ ڈالے ایسے میں آپ کو بتا دے جہاں ایک طرف لگاتار دماغے دار بھلے باجی کا نظارہ ریتراج گائے کوار دکھا رہے تھے وہیں دوسری اور سنجو سیمسن بھی آج الگی فارم میں میدان پر نظر آئے تھے انہوں نے آتے ہی کچھ تو نہیں مگر باس کھلنے کے بعد جس طرح سے سنجو سیمسن نے بھلے باجی کی اسے دیکھ کر ابھی یہ لگنے لگا ہے کہ یہ شکب کے لیے ہے بھلے باج بھارتی ٹیم میں تو ضرور رہے گا ایسے میں آپ کو بتا دے کہ اچھے لہے میں بھلے باجی کر رہے سنجو سیمسن آج انلکی رہے اور میں ایس چالیس رن بنا پانے میں کامیاب ہوئے حالکہ آؤٹ ہونے سے پہلے سنجو سیمسن نے لا جواب پانچ چوکے اور ایک گھن چومی چھکا بھی جڑا تھا اور میں ایس چھبیس گیندوں میں یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو پائی تھے جہاں ایک طرف لگاتار بھارتی ٹیم کے بھلے باج آؤٹ ہو کر واپس پر ویلین جا رہے تھے وہیں دوسری چھوڑ کو پکڑ کر ریتراج گا ایک وار لگاتار تابر توڑ بھلے باجی کرتر نظر آ رہے تھے اور اپنے آردشتک کی طرف بڑھ رہے تھے اور آخر کار انتالیس کا گیند ایسا ثابت ہوا جب ریتراج گا ایک وار نے اپنا آردشتک بھی پورا کر لیا ایسے میں ان کا بکھو بھی ساتھ نہیں بھا رہے تھے مگر رنکو سنگھ کو اس سمیں جھڑکا لگا جب اپنا آردشتک پورا کرنے کے بعد ریتراج گا ایک وار واپس پر ویلین لوٹ گئے یہاں سے بھارتی ٹیم کو ایک سممان جنہ کے سکور تک پہنچانے کا پورا ذمہ رنکو سنگھ اور نئے بھلے باج شیوم دوئے پر آ گیا جہاں سے دونوں بھلے باؤج نے پاورفل بھلے باجی کرنی شروع کی اور ایک ہی اوور میں پہلے لگا تھا تین چھکے اور ایک چوکہ زمین کو صحیح میں اپنے آئی پیل کی جھلکی آئر لینڈ کو بھی دکھائی وہیں دوسرے چور پر کرش شیوم دوئے نے بھی یہ بتا دیا کہ وہ کسی سکم نہیں اور بیس ویور میں دھماکے دار دو چھکہ جڑ کر بھارتی ٹیم کو ایک سو پچاسی رنوں کے سکور تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کر لی بھارت کی طرف سے ملے ایک سو چیاسی رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے کے لیے آئر لینڈ کی شروعات خراب رہی اور انہی سرن پر پرسیدی کرشنہ نے آئر لینڈ کو پہلا جھٹکہ دے دیا پہلا جھٹکے کے طور پر آئر لینڈ کے بھلے باج سٹرلنگ آؤٹ ہو کر واپس پرویلین جنہوں نے چار گیندوں میں اپنا خاتہ بھی نہیں کھولا تھا کپتان کے آؤٹ ہو نے ایک بعد بھلے باجی کرنے آئے ٹکر نے بھی کچھ شارٹس کھلنے کا پریاس تو کیا مگر تین گیند میں ایک بھی لینے بنا پانے کے استطیق میں پرسیدی کرشنہ نے ان کو ایک بار پھر سسویکار کیا اور اتراج گائے کوار کہاں تو کیچ کروا کر واپس پرویلین کا راستہ دکھایا جس کے بعد بھلے باجی کرنے آئے ہیری ٹکٹر نے کچھ شارٹس کھلے جس میں انہوں نے ایک چوکہ جڑا لیکن روی بشنوئی نے انہیں ایک بار پھر سے اس طرح سے آؤٹ کیا جس طرح سے انہیں پہلے میچ میں ان کا پرویلین کا راستہ دکھایا تھا آپ کو بتا دے کہ روی بشنوئی نے اس بھلے باج کو بول کر کے ساتھ رنوں پر واپس پرویلین بھیج دیا جس کے بعد حالات اتنے خراب ہوئے کہ پچھلے میچ کے اسٹار بھلے باج جیم پر بھی کچھ نہ کر سکے اور مات اٹھارہ رن بنا کر ایک ویر پھر سے روی بشنوئی کے شکار ہو گئے اور اس اسطحیت میں آئرلنڈ 64 ٹرن تک ہی پہنچ پائی تھی اور چار ویکٹ گوا دیئے تھے یہاں سے آئرلنڈ کی ٹیم نے ریکاوری کرنا شروع کیا اور ان کے سلامی بھلے باج انڈیو بھل بورنی نے تاور طور بھلے باجی کرتے ہوئے دروکل کے ساتھ مل کر ایک بہترین پاری کھیلی اور اپنی ٹیم کو آگے بڑھانا شروع کیا لیکن تبھی ایک بار پھر سے روی بشنوئی کا جادو دکھا اور دروکل رن آؤٹ ہو گئے جس کے بعد آؤٹ ہونے کے بعد اپنا آردش تک پورا کر کے شتہ کی اور بڑھ رہے بھل بینی بھی آؤٹ ہو گئے اور جیسے ہی دونوں بھلے باجیوں کا ویکٹ بھارتی ٹیم کو ملا اس کے بعد ایک بار پھر سے بھارتی کے ان باجیوں نے اپنا چلوا دکھانا شروع کر دیا اور آئرلینڈ کے بھلے باجو کے ویکٹ کی جھڑی لگنی اور اسی کا نتیجہ ہے رہا اندرہ دارید بھی سوہور میں آئرلینڈ محض 152 رن تک ہی پہنچ سکی اور بھارتی ٹیم میں اس مقابلے میں 33 رن سے جیت حاصل کر لے اب یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے کہ کیا بھارتی ٹیم اس سیریز کا آخری میچ بھی جیت کر کلین سویپ کرنے مقامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم کلین سویپ کر پائے گی ہمیں اپنی نائی نیچے کمنٹ کو آپ ایک سمیں ضرور بتائیے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسی خبروں کو جاننے کے لئے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں تھندہ بات